پیار فاؤنڈر الائنس پیار فاؤنڈر الائنس ستمبر کو امیدواروں کو ہمیشہ کی طرح کامیابی دلوائیں لیڈروں کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا لاہور چیمبر واحد چیمبر ہے جس نے ہر مشکل وقت میں تاجروں کی نمائندگی کی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے جو تاجروں کا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے آئی ڈی کارڈ کیونکہ اس آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے کاروبار مفلو جو کے رہ گئے ہیں 50% کاروبار رہ گیا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے کورمنٹ کے ساتھ حل کرائے رہے ہیں پیار فونٹ آئی لائنس کا الیکشن اسوسییٹ کلاس کا چوبیس طریق کو ہے شیئر فان صاحب ہمارے صدر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹریٹس کے لیے اور تاجروں کے لیے کام کریں گے ہم ان کے نیچے کام کرنے کے لیے ہم مفقر محسوس کریں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی خادم حسین صاحب کا جنہوں نے اتنا اچھا فانکشن ارینج کیا ای تنگ اتنے زیادہ لوگ کٹھے تھے سب لوگوں کو بلانا ارینج کرنا گرمی کے موسم میں ای تنگ ایٹ اس بیسٹ ایفرٹ تو ظاہر ہے یہ فانکشن بلکل فرس فانکشن تھا جو کہ کمپین کا تھا تو سارے سینئر لیڈرز آئے ہوئے تھو اور میں اپنے سینئر لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہم لوگ تاجر برادری کے جو مسئلے ہیں ان کو ریزولف کر سکیں اس سال تاجروں کو چھوٹے تاجروں کو بڑے تاجروں کے ہوئی اس حکومت کی وجہ سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنے بڑھ رہا ہے اب یہ جو ہم نے کینڈیڈیٹ دیئے ہیں ان پر منحصر ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے مسائل لے کے تاجروں کے مسائل لے کے حکومت تک پہنچیں اور ان کو حل کروائیں دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں ایک تمام پراجروں سے اپیل کروں گا کہ وہ جوگ در جوگ آئیں اور اپنا ووٹ کاش کریں تاکہ حکومت کو ان کو پتہ جلزہ کے تاجر کٹھے ہیں اور ان کی یونٹی ہے آپس میں اور اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے بھی یہ کٹھے ہیں اس لیے اس سال تاجروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاش کرنے کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ خدارہ اس وقت ہمیں ریوینیو کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک کی مضبوطی کی ضرورت ہے ہم نے اپنا ملک چلانا ہے اگر ملک چلانا ہے تو ہماری معاشی حالت بہتر ہونی چاہیے اور معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے خدارہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ان تاجر برادی سے آپ ان کی بات مان کے چلیں اور اس وقت ملک کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ ریوینیو کٹھا کر لیں اور ڈاکومنٹیشن بعد میں بھی ہو جائے گی ابھی ہم نے ملک کو مضبوط کر لیں یہ بہت ضروری ہے جب سے ہم نے یہ کمپین کا آج کیا ہے سوہ سال پہلے سے ہم ہر سال اس لیے جیتے ہیں کہ پی آئی فونڈر ایلائنس کی جو بھی ٹیم آتی ہے اس کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہوتا ہے بہت اچھے خاندانے سے ہوتا ہے حقیقی کاروباری خاندانے سے ہوتا ہے اور خود کاروباری ہوتے ہیں جو کہ ٹیکس کے معاملات کو سولہ سال سے یہ جو ہے وہ پی آف ایلائنس کو ووٹ دے رہی ہے تاجر اپنی جگہ پریشان ہے انڈسٹری میں ایک پرسنٹ گروت نہیں ہے تو سب سے زیادہ مشکل کام انڈسٹریلسٹ کو پڑ گیا تھا ہماری پالیسی امپروو کرنے کے لیے ہم الیکشن کے ریزلٹ ذرا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا موقف آلڈی ہے آلڈی کر رہے ہیں اور مزید اس پہ کریں گے تاجروں نے اپنے تحافظات سے ان کو اگاہ کیا اور انہوں نے فیڈریشن کے حوالے سے اور اپنے کا دکارٹ کی حوالے سے بھی ان سے وعدہ فرمایا کہ جب بھی ڈاکومنٹیشن کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے اس کو بہت آسن طریقے سے حل کروائیں گے ہے تو اگلا ٹاف ٹائم لیکن اس کو سولو کرنے کے لیے یہ جو ٹیم ہے یہ برپور نمہندگی کر رہی ہے جو کہ الیکشن کنٹینس کر رہی ہے پیار فونڈر الائنس کی طرف سے یہ سب مارکیٹوں کے جو ہے سیلیکٹیو لوگ ہیں کہ وہ مارکیٹ ان سب کو اپنی اپنا حصہ ڈالتے ہیں لاہور کے سراؤنڈنگ ایڈیا سے ہیں تو یہ برپور نمہندگی رکھتے ہوئے ان کی آوٹپوٹ جو ہے ہم ضرور گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چھوٹے جو تاجر ہیں اور جو درمیانے تبقے کے تاجر ہیں ان کے مثال پراریٹی پہ حال کروائیں تاجر ہنماؤں کو کہنا تھا خادم حسین فروز پر روڈ کی شان اور چودری محبوب علی سیر کی ایکٹیف لیڈر ہیں تمام امیدواروں کو کامیاب کروا کر عرفان اقبال شیخ کو صدارت کے منصف پر فائز کیجئے تاکہ ترقی کا سفر جاری رہ سکے کیمرمن بلال توفیق ساتھ افضل یو بی ڈی ایم ایچ نیوز لاہور